بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرف دے ایڈوکیٹر ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن جنورسٹری ایم 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 ایڈ کورس کورٹ آٹھ سو اکتی تعلیم کی بنیاد دیں کلیکچن نوبر ایک پڑھیں گے جس کا عنوان ہے تعلیم کا اسلامی تصور اسلامی کنسپٹ آف ایڈوکیشن تعلیم کا اسلامی تصور تعلیم کی درست طور پر وضاعت قرآن حقیم کی انسینکل آیات اور رضی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ کی روشنی میں کی جا سکتی ہے جن میں تعلیم کا متعلق حصیتوں سے بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ناموار صالف صالحین نے تعلیم کی امیت اس کی نوعیت تعلیم کے مقاصد اور ان کے دائرہ قرار پر وضاعت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام تعلیم کا مقصود اعلی انسان کا اہم کامل کی تشکیل جس کا نصب اللہ رضا اللہ کا حصول ہو شاہ ولی اللہ کے نئے ایسے صاحب بسیر شخص کو انسانی قبریائی یا انسان اقبر کہا ہے جبکہ اقبال نے اسے مرد مومن کا خطاب دیا ہے اسلامی تصور تعلیم اپنے اندر بپناہ وسط دیر رکھتا ہے جس میں وہ تمام ضروری اموار شامل ہیں جن کی ایک فارق کو ضرورت پڑتی ہے اس میں جسمانی صحت، ذہنی فکر اور انشنما، اخلاق احسنے کی تربیہ، تدابی معاشرہ، تکمیل اذات، نیاب تعلیم کے پہلے شامل ہیں تعلیم کے بنیادی معاخذ اب تعلیم کے اسلامی تصور کی تعریف کے بعد ہم اس کے بنیادی معاخذ دیکھتے ہیں تعلیم کے اسلامی بنیادیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر استوار ہیں قیاس اور فکہ بھی اس کے لازمی اناثر ہیں تعلیم کی ان اسلامی بنیادوں کا متصور جائزہ زل میں ہم پیش کریں گے سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں قرآن عربی زبان میں نازل ہوا یہ خدا کا آخری اور مکمل پیغام ہے اسی اللہ تعالی نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور رسالت مآب آب صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمایا قرآن کو الفرقان، کلام کتاب یعنی کلام اللہ، کتاب نور، الہودہ اور بہت سے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے قرآن اسلام کا زندہ موجزہ ہے یہ مکمل ترین ذابطہ ہی آتے ہیں قرآن وہ بنیادی حصول مآیا کرتا ہے جو ایک مسلمان کو کائنات اور حضرت کی مشاہدے کی طرف ورنمائی کرتے ہیں اس طرف وہ اپنے بہت سے سوالوں کے جواب پا لیتا ہے مشاہدے اور مطالعہ تعلیم تمام بنیادے جس میں مغول، آلات اور وقیات پہلے محاصل ہوتا ہے صورت الباقرہ میں اس بات کو یوں بیان کہا گیا ہے بے شک اسمانوں اور زمین کو پیداش اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں ان میں انسانوں کے لئے فائدے ہیں اور تمام قسم کے چوپاؤں میں اور ہواوں کے چلنے میں اور بادلوں میں جو اسمانوں کے درمیان مطلق ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ قرآن کیسی خوبصورتی سے علم کی متعلق شاہوں کی طرح رنمائی کرتا ہے اور انسانوں کو بار بار تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے ذہنی اور شہور کا کام ملائیں صورت العراف میں قرآن کا بیان ہے کہ جو لوگ کا اپنے حواس و شہور کی صلاحاتیں ہیں مثلاً آنکھ کان ویرہ کو استعمال نہیں کرتی ان کا جنو میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ وہ جنوار سے بھی بتا رہیں اسلامی تعلیمات کا ایک خاص پہلو قرآن کا بنیادی ذابطہ اسلام کے اثر کا ہے اس کے اصول و ضعبی تخلاقیات ثقافت قانون سازی اقتصادی تحظیم پر قرآن کے وسیع تر اثرات ہیں وہی کے آغاز سے لے کر آج کے دن تک قرآن حکیم کا علم کا بنیادی منبہ تسلیم کے گئے اس نے زندگی کہہ پہلے کیوئی صورت گردی کی ہے یہاں تک کہ ہر انسان عملی درجہ بندی کر دی ہے یہ درجہ بندی فرض اور واجب تمام ماخروب مباہ ویرہ کی صورت میں کی گئی ہے اور ان کو جانے بغیر نیکی کو نہیں پایا جا سکتا باکول باٹیا قرآن کے سوا دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جس کو اتنی قابلیت اتنی زیادہ محنت اسے زیادہ وقت و وسائل کو استعمال ملا کر اب اتنی تصدیق کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہو دوسرا معاخذ تعلیم کا وہ ہے حدیث اسلام نظام تعلیم کے دوسرا بنیادی معاخذ حدیث مبارکہ ہیں حدیث کی صداقت اور ثقاحت کی بنیاد بھی قرآن حکیم ہے قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ اس طرح ایک اور جگہ ارشادہ بالتالہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اس طرح حدیث پاک اسی طرح حدیث پاک قرآن پاک کی بہترین تفسیر تشریح ہے حدیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قرآنی اقام کی تشریح بلکہ قرآنی تعلیمات کی تکمیل بھی کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیت ایک رسول کے علاوہ ایک معالم کی بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اور جو نہ صرف قطاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بلکہ تذکیہ نفس بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بزارتے خود ایک نمونہ عمل ہیں جن کے آیات پاک قرآنی تعلیمات کا عملی تفسیر ہے لہٰذا حدیث سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے جو قرآنی تعلیمات کا عملی شکل میں پیش کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی جو امیر اس کا بار بار ازار آپ کے عملی اقدامات سے ہو رہا ہے عجلت مدینہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی طرف اپنے ایک صحابی کو معلم بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو تعلیم دے اور جیت کے بعد مسجد نبی مدینہ میں علم کا مرکز بن گئی جہاں معالم انسانیت اپنے اصحابہ اکرام کو کتاب حکمت کی تعلیم دیتے دوسری طرف امعات المومنین اقواتین کی تعلیم کی نگانی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صدر کے دشمن قیدی اس سے کہا گیا کہ جو کوئی دست دست مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اسے بغیر فیدیا لے کا رہا کر دیا جائے گا تعلیم کو جو بنیادی بنیادیں قرآن حکیم اسمت نبی کے تناظر میں قائم ہوئی ان کے مطابق بچوں کو صرف نظریاتی تعلیم نہ دی جائے بلکہ ان کے لئے عملی رنمائی کا اعتمام بھی کیا جائے جو علم سیکھتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی عالم کی دعا کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے جو علم کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے واللہ کے راہ کا مسافر ہے علم کا آسل کرنا مسلمان مرد روح پر پرد ہے علم آسل کرو اس کے لئے تمہیں چین جانا پڑے اہل علم کی مجلس میں مشغول ہونا بادت مشغول ہونا اسے ہزار بنا بیتر ہے علم اقبت مومن کی گمشن در مراس ہے جہاں سے ملنے پالو جو شخص علم کی تلاش کی راستے پر چڑتا ہے اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے پھر آجی قیاس قیاس کے لغوی مہنی اندازہ کرنے کے ہیں قیاس ایک مثالی رائے جو قرآن حدیث کی تعلیمات اور حسولوں کی روشنی میں متعین ہوتی ہے مطلیف ثقافتوں اور مطلیف جگرافی حالات میں قسم قسم کے نئے مثال پیش آتے ہیں جن کو حل علماء اسلام قرآن حدیث قیاس کے اصولوں کے مطابق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جدید میڈیکل اور سائنس کے انکشافات نے قیاس کے امیت کو بلا دیا ہے قیاس کی ضرورت اہمیت دین اسلام کے امگیر دوام کا تقاضی ہے کہ قامت تک پیشانے والے تمام انسانی معمولات کے بارے میں قوانین اور اس میں موجود کتاب اور سنویں بشتر حقام اجمال اختصار کے ساتھ میں ان کے گئے ہیں اور اصول اور قلیات پر مشتمل لیٰذا تمام مسائل معمولات کے شہری حقام علم کے جائیں بغیر قیاس بغیر کچھ آرہ نہیں یہی وجہ کہ قیاس نہ صرف جائز کہا دیا گیا ہے بلکہ سے قوانین اسلام کے اہم آخذ کے سیدھی گئی ہے قیاس کے بعد پھر آتا ہے فقہ فقہ سے امراض شہری حصول قوائد زوابیت قوانین کا آخذ کرنا ہے دوسرے لفظ میں شریعت کا فہم اور اس کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کرنا فقہ ایک وسیع اسطلاح ہے اور اس کا دائرہ کار سار جنگی مسائل تک پھیلا ہوا جب معاشرے میں رہتے ہوئے نئے مسائل سے واسطہ پرتا فقہ کو ضرور پیش آتی ہے تعلیمی نظام میں فقہ قرآن سنت کے کردار پر وضع کرتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ ضروری تھا اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوئے تھے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی عبادی کے عریصے میں کچھ لوگ نکل کراتے اور اپنے آپ میں دین کا فہم پیدا کرتے اور واپو جا کر اپنے علاقے کے پشندیو کو خبردار کرتے تاکہ وہ پریز کرتے کیاس اور فقہ تعلیم وسائل کے حل کے لیے رنمائی میاں کرتے ہیں صاحبہ بسارت افراد قرآن و حد سنت کی تعلیمات کی روشنی میں پیش آمدہ وسائل کا حل ڈھونتے ہیں اسلام کے فلسفہ تعلیم پر قرآن عدیث کے علاوہ کیاس اور فقہ کے اثرات بھی نمائی ہیں یہ تھا آج کا لیکچئر جہاں پہ زیر ہوا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ آپ کو پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے سے شیئر کیجئے بیل آئیکان نوٹفکیشن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو اس سے پہلے آپ تک پہنچے و ما تفیقی اللہ باللہ اسلام علیکم خدا حافظ